اسی لیے اگر کرنٹ سچویشن کو دیکھ کے ہم ایکشوال گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کے اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بولوں گا سب سے پہلے چائنہ کو لڈاک کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے اور انڈیا کو وہاں سے نکالے اور یہ تبت کا جو چینل ہے اس کو کلیر آف کرے پاکستان شوڈ سپورٹ چائنہ اور چائنہ شوڈ افیکٹیولی اور امیجیٹلی کیپچر لڈاک پورے کا پورا لڈاک کیپچر کر لے انڈین آرمی کے باپ میں اتنی بھی جرت نہیں ہے اگر پاکستان میں کہتا ہوں چائنہ کو بھی چھوڑیں اگر پاکستان اس ریزولف کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ ہم نے لڈاک کو کیپچر کرنا ہے تو انڈین آرمی کے اندر اور انڈین گورنمنٹ اور انڈیا کے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ تین دن کا بھی سٹینڈ آف دے دیں دے ہی نہیں سکتے کدھر سے لائیں گے آرمی اور کدھر اس کو لا کے پوزیشن کریں اگر انڈین آرمی کشمیر میں پاکستان کے ساتھ لڑ سکتی ہوتی لو سی کے اوپر تو پھر یہ لاہور کا سیال کورٹ کا محاذ کیوں کھولتے ہیں کیوں یہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر شفت ہوتے ہیں میجیئیڈلی پریشر کرنے کے لیے لیکن اس بار بیٹا تم سیال کورٹ کی طرف تو تم نے آنا تو دور کی بات ہے اس سے پہلے ہم جمہو کے اندر موجود ہوں گے تو لڈاک کے اوپر چائنہ اٹیک کرے کارگل ویسے ہی اس کے آپ کو پتہ ہماری ایک محبت سی کریئٹ ہوگی ہے ٹائگر ہل، تولا لنگ، کیپٹن شیر خان، لالک جان، دے گوست آف کارگل تو وہ تو ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں اب رہی بات یہ ہے کہ وہ جو دس لاکھ فوج کشمیر ویلی کے اندر ہوگی ایک نیچرل بارڈر پیر پنجل موجود ہے حاجی پیر ویسے ہی ہمارے پاس ہیں تو جو نوردن کشمیر کے اندر فوج ہے دس لاکھ وہ مو بھی نہیں کر سکتی سردی آئیں گی تو وہ ایسے ہی برف میں سارے مر جائیں گے کیونکہ نارمل دنوں کے اندر بھی سردیوں کے اندر نورد کشمیر پورا کا پورا جمہو کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے دیکھیں اگر انڈیا پھر جنگ کرتا ہے تو پھر اس کو پھر ہر جگہ سے مار پڑ دیا نپال بھی اپنے پورے ایریا واپس لے بنگلہ دیش ان کا سلیگوری کوریڈور بند کرے گا چائنہ کے انفلیونت کے اندر ارو ناچل پر دے جائے گا ناگالہنڈ جائے گا اب وہ جنگ نہیں ہے کیا آپ پہلے 65 وار سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ہے اور 65 کی جنگ میں بنگلہ دیش حصہ ہی نہیں لیتا کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی اس بارڈر پہ اب ایسے نہیں ہوگا اگر جرت و بہادری اور دلیری سے چلیں ہمارے لیڈرز تو انڈیا کی دس لاکھ فوج کشمیر میں ہی موجود ہوگی اور پورا انڈیا ٹوٹ چکا ہوگا